نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم میں نیا ویرینٹ پرانی دہشت جی ہاں دکشن افریقہ میں ملے کورونا کے نئے ویرینٹ سے اب دہشت کا محول ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے اومیکرون کو لے کر خطرہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ڈیلٹا ویرینٹ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے گھاتک ہے سنکرامک ہے اور ملٹی میوٹیشن کے ساتھ اس میں شریر کے ایمیون سسٹم کو دھوکھا دینے کی شمطہ ہے بڑے خطرے کی آشنکہ کو بھاپتے ہوئے کیندر سرکار نے بڑی بیٹھک بلائی ہے جہاں کیندر سرکار نے بڑی بیٹھک بلائی ہے کیندری سواستے سچیب راجیش بھوشن آج راجیوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے بیٹھک میں اومیکرون سے نپٹنے کے لیے تیاریوں پر چرچہ ہوگی اس کے ساتھ ہی ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ بڑھانے پر زور دیا جا سکتا ہے چندگر میں ساؤتھ افریقہ سے لوٹا ایک ویکتی کرونا سنکرمک پایا گیا ہے کرونا کا یہ سنکرمن اومیکرون ہے یا نہیں اس کی جانچ کے لیے سیمپل کو جنوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجا گیا ہے ٹیسٹ ریپورٹ کے بعد ہی اس بات کی تزدیک ہو پائے گی کہ ویکتی میں اومیکرون ہے یا پھر کوئی اور وائرس ہے لیکن سواستے بھاگ اس معاملے کے بعد سے الٹ پر ہے اور ٹیسٹنگ بڑھانے پر زور لگاتار دیا جا رہا ہے تو اومیکرون ایک نیا خطرہ ہے ایک نیا خطرے سے نپٹنے کے لیے سرکاریں الٹ پر ہو گئی ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تمام پرستیتیوں کو بھاپتے ہوئے ہم تتکال پر بھاپ سے کیا فیصلہ لے سکتے ہیں تو ایسے میں دکشنڈ افریقہ سے جو آنے والی فلائٹس ہیں ان کو روکا جانا چاہیے اس کو لے کر دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال بھی مانگ کر چکے ہیں جو اس وائرس سے پربابی دیش ہیں وہاں سے جو فلائٹس آتی ہیں ان کو تتکال پرباب سے روکا جانا چاہیے اس پر روک لگائی جانی چاہیے پرتبند لگانا چاہیے تو اومیکرون کا ڈر اب ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دیش میں کرونا کو لے کر بات کریں تو کرونا کی استطیف فلحال نیانترن میں دکھائی دے رہی ہے پہلی لہر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے کرونا نے کہر برپایا پھر ہم نے دوسری لہر میں دیکھا اس کو ڈیلٹا ویرینٹ بتایا جا رہا تھا کہ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے دیش کے اندر سیکنڈ ویو آئی ہے اور اس سیکنڈ ویو میں جو پرنام ہم نے دیکھے وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے وہ پرنام تھے جہاں پر آکسیزن کی ہر جگہ کلت دیکھنے کو مل رہی تھی وہ ستھتیاں ایسی تھی کہ اس منظر کو کوئی بھولا نہیں سکتا جس نے اپنوں کو خویا ہے اس درد کو وہی بہتر طریقے سے جانتا ہے لیکن اسے بیچ آج جو کرونا کو لے کر ستھتی ہے وہ نیانترن میں ہے لیکن لوگ کہیں نہ کہیں لا پر وہاں دکھائی دے رہے ہیں اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کوئی دومت نہیں ہے اس لئے ایک بار پھر سے ہریانہ نیوز آپ سبھی درشکوں سے اپیل کرتا ہے آگھرے کرتا ہے کہ آپ کوئی دوسری طرف تیسری لہر کو لے کر بھی تمام سچڈیز تمام ریپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ اکٹوبر میں تیسری لہر آ سکتی ہے لیکن اکٹوبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے مہز آج آج کا دن بچا ہے لیکن تیسری لہر نہیں آئی ہے بلکہ کوئی دوسری لہر تھی جو اس کا سنکرامک کہر دیکھنے کو مل رہا تھا وہ آج اپنے سماپتی کی اور ہے چونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اگر بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 6990 کرونا کے نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور لگاتار دیش کے اندر جو سکری مریض ہیں ان کی تعداد بھی تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہے پچھلے دو مہینے پہلے کی بات کریں تو پچھلے دو مہینے پہلے دیش کے بھیتر تین لاکھ سے زیادہ سکری ماملے تھے لیکن سمیں بڑھتا گیا پریشتتیاں بدلتی گئی آج ایک لاکھ سے زیادہ سکری ماملے بتایا جا رہے ہیں چلے آپ کو بتا دیں کہ گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ لینا بہت ضروری ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا پردیش کا سواستے ویبھاگ اس کورونا کے نئے وائرس سے نہیں پٹنے کے لئے کتنا تیار ہے حالانکہ دیش بھر میں کہیں پر بھی اس کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کی تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن سواستے ویبھاگ کتنا الٹ ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ انوپ کنڈو جڑ گئے ہیں حسار سے انوپ کنڈو فلحال گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ کیا ہے کورونا کو لے کر ستی فلحال کیا بنی ہوئی ہے دیکھی یاست اس پرکار سے دیش نے دو کرونا کی لہروں کو جھیلا ہے اور بہاری نقصان دیش کو اٹھانا پڑا نہیں آپ پردیش کی تو اس سواستے ویبھاگ ہے جلا حسار سے ہم بات کرنے تو وہ نہیں چاہتے کہ اگر اس پرکار کی کوئی پیدا ہو تو اس کے نپسنے میں کوئی کورس اثر باتی خوڑی جائے ویبھاگ کی طرف سے چیاریاں ضرور ہیں حالانکہ ابھی کورونا کی جو معاملے ہیں وہ بہت کم ہیں پورے جلا حسار سے اگر ہم بات کرنے تو دو ہی ہیں اور سواستے ویبھاگ بھی اس کو لیٹر سے کافی اس طرف نجر آ رہا ہے جبکہ نئے ویرینٹ اومکرون کی بات کی جائے تو اس کا کوئی معاملہ بلحال حسار میں نہیں ہے اور اس کو لے کر بھی کہیں کہیں جاگرون کا بھیان چلایا جا رہے ہیں لوگوں کو اس پرکار پہلے کووید کو لے کر کے گائیڈ لائن جاری کی گئی کیسے پرکار گائیڈ لائن جاری کی جاری ہے اس کے بارے میں کچھ کچھ جو سواستے ویبھاگ کے ادھکاری انگر ٹھینہ ہے پہلے کی میرے ہی لکشن ہیں ملتے جلتے ہیں خاصی آ جانا سکھی خاصی اس میں ایک زیادہ بڑا لکشن ساتھ میں بتایا گیا ہے ٹیمپریچر رہنا بھی اسی میں ہے اس پرکار بھی کچھ لکشن بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں حالانکہ نیا معاملہ اس پرکار کا نئے ویریند وومی کرونا کا کوئی بھی نہیں ہے بات کریں یہاں پر انوکنڈو سواستے ویبھاگ کتنا الٹ دکھائی دے رہا ہے کیا پہلے کی طرح ٹیسٹنگ ٹریکنگ پر فوکس دیا جا رہا ہے ٹیسٹنگ فیلحال کس گتی کے ساتھ کی جا رہی ہے چونکہ ٹیسٹنگ کرنا بہت ضروری ہے سواستے ویبھاگ جس طریقے سے اپنی الٹنیس کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ الٹنیس ہے گراؤنڈ لیول پر بلکل دیکھیں کل اس پرکار سے ہریانگوزی اس پرکار کے حسار کے جو جلا ملنے لیے آدھیکاری ہے ڈاکٹر سباستہ پریجہ اسی معاملے کو لے کر بھی کی تھی انہوں نے کہایا کہ بلکل سواستے ویبھاگ اس کو لے کر کے الٹ ہے اور ابھی حسار میں ایک ایسا آرمی کا جو جوان آیا تھا اس کو لے کر کے جو بتایا جا رہا تھا کہ وہ کرونا پوزیٹیوز اس کو ترنت ہوم پرڈائن کروا دیا گیا ہے اس کا سواستے ابھی بلکل درست ہے اس کے علاوہ سواستے ویبھاگ جو انہوں نے بھی بھی نہیں گئی ہے اور یہ بھی سونی سکھ کیا جا رہا ہے کہ بہار سے آنے والے لوگوں کی ہسٹری لی جائے کہ بہار سے کون لوگ آ رہے ہیں اس پرکار کی جو بھاگ پروائی کر رہا ہم سے لگ رہا ہے اس پرکار کو اپنی چیز کے ساتھ اب اس طرق ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی پرکار کی کوئی اس پرکار کی لاپروائی ہے سامنے آئے جس سے کی ترونہ کے معاملے بڑھیں انہوں پھنڈو اگر بات کریں یہاں پر ٹیسٹنگ کے آنکڑوں کی ٹریکنگ کے آنکڑوں کی ٹریکنگ کے آنکڑوں کی تو ہسار میں ان تمام پہلوں کو لے کر کیا ستھی ہے اور لوگ کتنی گمبھیرتہ اس نئے ویرینٹ کو لے کر دکھا رہے ہیں چونکہ یہ کہا جاتا ہے اور اس بات میں کوئی بھی دورائے نہیں ہے مہاماری کو نیوتا تب ہی ملتا ہے جب انسان لاپروائی کرتا ہے فرسٹ ویب میں ہم نے یہی دیکھا سیکنڈ ویب میں ہم نے یہی دیکھا ہم لاپروائی لگاتار کرتے چلے گئے اور ستیہ ہمارے سامنے تھی جس طریقے سے ہمارے اپنوں نے اپنوں کو خویا وہ درد وہی بتا سکتے ہیں دیکھئے اگر ہم آم سن کی لاپروائی کی بات کریں تو اب ہی بہت زیادہ لاپروائی نظر آتے ہیں جس پرکار سے کوویڈ کے جو نیم گائیڈ آئے جاری کی گئے کہ ان کا کوئی پالا نہیں کرتا اور دوسری یہ سب سے سامنے جو بات نکل کر کے آ رہی ہے کہ جو سیکنڈ ویج ہے اس کو لے کر کے لوگ بہت زیادہ لاپروائی ہو چکے ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں سے ایسی بات نکل کی جن کی دوز کا سمیتہ جو وہ پورا ہو چکا ہے جو سیناسی دن کا سمیتہ کو لیا گیا تھا وہ بہت پچھ ہی جا چکا ہے لیکن وہ سیکنڈ ویج لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ایسے کہیں کی اس پرکار کی جو لاپروائی لوگ بڑھ رہے ہیں اور جو کرونا کو ہلکے میں لے رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی پہلی ویب اور دنسری ویب میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس پرکار سے اپنے لوگوں کو بہت سکتی دیش کے سامنے رہی ہے تو ایسے میں لوگوں کو جائیے کی جو گائیڈ لائن جاری کی جاری ہے ان کا پالن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سیکنڈ وز جو ابھی ڈیو پڑی ہے اس کو سرس پرواہوں سے لگوا کر آپ کے پاس سلوٹیں گے لگاتار آپ ہمارے ساتھ بننے رہیے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ گروگرام سے ہمارے سمباد آتا سوشیل سنگھ بھی جل گئے ہیں سوشیل فیلحال گراؤنڈ زیرو سے کیا ریپورٹ مل پا رہی ہے اور یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کیا سواستے بھاگ پہلے کی طرح اپنی الرٹنس دکھا رہا ہے ٹیسٹنگ پر ٹریکنگ پر ویکسنیشن پر کتنا فوکس ہے اب بلکل یہ آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی یہ نئے کرونا کے نئے میڈینٹ اوہی سکرون کی بات سامنے آئی گروگرام میں بھی گروگرام کے جو سرجن ہے ڈاکٹر بیڈندر یادو انہوں نے ایک ایڈوائیزری جاری کر دی ہے اور سب سے انہوں نے سب کو ایک ایڈوائیزری جاری کرے ایک آدیس بھی جاری کیا ہے کہ جو لوگ بھی کورونا گائیڈ لائن ہے اس کا پالن کرے جو لوگ پالن نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ سبھی کورونا گائیڈ لائن کا پالن کرے زیادہ سے زیادہ تک ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ بھی کورونا سنکرمیت تھے جو کورونا سنکرمیت رہ چکے ہیں ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے اور انہیں سعودانی برتنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور بات کر یہاں پر لوگ کیا لاپروہی اپنی دکھا رہے ہیں لاپروہی دکھا رہے ہیں تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے پھر اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جو سچڈیز لگاتار سامنے آ رہی ہے جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ دیش کے بھیتر تیسری لہر آ سکتی ہے بلکل یہ ہے شاہد کو بتا دیں کہ دیکھیں جو لاپروہی کی بات ہے وہ لاپروہی تصنیل یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے ہی ساتھی پارٹیوں کی بات کریں یا بازاروں کی بات کریں ہر جگہ زیادہ سے زیادہ سنکھا میں لوگی کٹھا ہو رہے ہیں کہیں کوئی بیس مارک نہیں دکھتا ہے نہ ہی کوئی سوشل ڈیسٹینسنگ دکھتا ہے لوگ بے خوف ہو کر مل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو کرونا شنکرمن ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کی تعداد بڑھ سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ گرگرام میں ویکشنیشن کی بات کریں تو ویکشنیشن کا آنکھرہ لگ بھگ پورا کا پورا پہنچھتے ہوئے دکھ رہا ہے تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس ویکشنیشن ہو چکا ہے حالانکہ کئی لوگوں کو سکنڈ دوز بھی لگایا جا رہا ہے اور کل لگاتار انہوں نے کل جو سیل سرجن ہے انہوں نے تاہف کر دیا کہ اب دوڑ تو دوڑو بھیان چلے گا یعنی جو لوگ بھی اب چھوٹے ہیں جنہیں ویکشن نہیں لگی ہے ان کے لئے بھی یا دیوستہ کی جا رہی ہے اور انہوں نے جل سے جلد سب کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جل سے جلد یا ویکشنیشن کا جو ڈرائیو ہے یہ پرس اور سیکنڈ دوڑو کا یہ جل سے جلد پورا کر لیا جائے گا اور اس کے بعد لوگوں کو ساتھ ہی سوڑھان رہنے کی بھی ضرورت ہے چونکہ ابھی تک یہ ہسٹاپ نہیں ہو پایا ہے کہ جو لوگ بھی کورونا کے دونوں دوز لگا چکے ہیں ان کے لئے جو نیا ویڈینٹ ہے اومکرون یا کیا کورونا ویکشنیشن ان کے لئے اثردار ہوگا یا پھر ان کے اوپر بھی خپرہ بنا ہوگا ہے نشی طرح پر سب کو ساتھان رہنے کی ضرورت ہے اور چونکہ یہ دلی انسی آر ہے اور یہاں ائرپورٹ کے نزدیش ہے اور عاموماً گلوگرام میں سب سے زیادہ خپرہ ایسی لیے بھی رہتا ہے کہ جو لوگ بھی ہی دیشوں سے آتے ہیں اور انہیں وہ گلوگرام کے زیادہ اثر ہوتے ہیں سائیوہ سٹی کے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پچھلا جب سیکنڈ جو خیز تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ گلوگرام میں سب سے زیادہ آتا تھا چاہے وہ دیش کے آنکرے ہوں یا سنکرمن کے آنکرے ہوں تو اس کو لے کر بھی سب سے زیادہ اگر آریانہ کا اور سپورٹ ہے تو گلوگرام بنا ہوا ہے اور اس کو لے کر مکھے منترین بھی ایک ایڈوائیجری جاری کی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے سیل سرجن نے بھی کل ایک ایڈوائیجری جاری کی ہے اور ہم بھی آپ پر سے اپیل کرتے ہیں اس میں نکشی طور پر اس نئے ویڈینٹ سے یا کورونا مہاماری سے ہم پہلنطہ اوبرے نہیں ہیں ابھی بھی سوشل ڈسٹنسیگ کی اوشکتہ ہے مات کی اوشکتہ ہے اور ضرورت ہو تو ضرورت کے نساری گھر سے باہر نکلنا ہے نہیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے چلے سوشل بہت بہت شکریہ گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ دینے کے لیے انوب کنڈو آپ کا ہی بہت بہت شکریہ گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ دینے کے لیے تو دکشن افریقہ میں ملے کورونا کے نئے ویڈینٹ اومی کرون کو لے کر خرطرہ بھرتا جا رہا ہے اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے یہ ڈیلٹا ویڈینٹ سے کہیں زیادہ ختمناک بتایا جا رہا ہے اور ملٹی میوٹیشن کے ساتھ اس میں شریر کے ایمیون سسٹم کو دھوکہ دینے کی شمتہ ہے اس پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہیلت ایکسپرٹ بھی چڑ گئے ہیں ڈاکٹر ورم شرمہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس سے خاص کارکٹرم میں ڈاکٹر ورم شرمہ جو تمام ستنیاں آپ دیکھ رہے ہیں جو سینریو ایک بار پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا ویرینٹ ہے پرانی دہشت ہے لیکن نیا ویرینٹ اس کو لے کر کیا پختہ جانکاریاں آپ تک مل پا رہی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یا پھر کتنا خطرناک ہے ڈیلٹا ویرینٹ سے کتنا زیادہ سکرامک ہے دیکھئے ابھی ایس پوائنٹ آف ٹائم ہمارے پاس اس میں ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ کمنٹ شرمائیں جی بچ دیکنیٹلی ویرینٹ نے بولا ہے کہ یہ ویرینٹ آف کنسرن ہے جسی بھی کوویٹ کی وائرنسز آئی تھی اس میں سے ان کو کٹیگرائز کیا گیا تھا ویرینٹ آف انٹرنس ہے جب ویرینٹ آف کنسرن ہے تو ویرینٹ آف کنسرن میں الفا ڈیلٹا اور اب یہ اومیٹرون بھی آ گیا ہے تو دیکھنیٹلی اس کے بارے میں یہ سنکرامک ہو سکتا ہے یہ اٹیک کر سکتا ہے بچنی تیزی سے کرے گا ابھی ہم بتانا بہت ہی بہت ہی جلدی ہوگا جی اور بات کریں فیلحال جو اوپری طور پر جانکاری مل پا رہی ہے جو اس کے لکشن ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کو کتنا ساترک رہنے کی کتنا ساتھ دھان رہنے کی آوش شکتا ہے دیکھیں میں پہلے سب سے پہلے کوئی بھی وائرس کوئی بھی انپیکشن میں سیل امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے کی کی وہ ٹرانس میٹ کتنی جلدی ہوتا ہے اگر آپ مومی کے مومی بات کریں تو ساؤٹ رکھا میں اگر آپ دیٹا دیکھیں گے تو پچیس پرسنٹ نہیں پوپولیشن بیچنیٹر ہے تو اب آپ ڈیلی کیسز دیکھو تو ساؤٹ رکھا میں اس نے زیادہ نہیں بڑھے ابھی 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 کچھ 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 ٹائم میں تو کم بھی ہوئے بات ابھی بھی کڑی چل رہی ہیں جیسے کی کتنی زیادہ ٹرانس میٹی بیلٹی کتنی دلدی ٹرانس میٹ ہوتا ہے دوسرا آپ نے جیسے ابھی آپ نے اس میں بولا کی ویکسین جو ہم سب کو ویکسین لگی ہے کوویڑ کی کیا وہ اس میں ہیلپ کرے گی کی نہیں کرے گی اومی کرون تو دیکھئے جیسے ڈیلٹا ویڈینٹ میں جو ہماری ویکسین ہی اس نے ہیلپ کیا تو جو اومی کرون ہے it is almost similar to the previous vaccine viruses of concern تو ہمارے probability ہے کہ یہ it might be effective جو جو اومی کرون جو ویڈینٹ ہے بطا ابھی کہنا کتنا effective رہے گا دیکھیں کتنا effective رہے گا 50% رہے گا 60% رہے گا 30% رہے گا وہ کہنا بہت ملکیل ہے ابھی جو studies ہوں گی وہ اس کے عرارتیں بتایا جائے گا تیزرا ہے کیا ہی اتنا ڈیڈلی ہے جتنا کی ڈیڈٹا تھا تو دیکھیں یہ کہنا بہت ملکیل ہے اگر کوئی بہت ڈیڈلی ہے تو it is too early ابھی تو it is very very early کہ کسی بی بارے پر کمنٹ کریں اور unnecessary public میں کوئی بی بیماری کے لئے آپ کو پتہ لگ گیا اور وہ اب پیاری کر رہے ہیں اور رہی بعد اس کے سمٹم چھوڑے سے الگ ہیں اس میں loss of taste loss of smell نہیں ہو رہا ہے اس میں body eggs بہت ہو رہے ہے اور جو ابھی تک data ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں اس سوڑی body egg چھلی ٹوٹنا بخار ہو رہا ہے وہ تینجہ جن میں ٹھیک ہو رہا اور چاہے بات ڈکشن افریقہ کے اس نئے ویڈینٹ کی ہو بھارت میں ڈیلٹا ویڈینٹ کا پتہ لگا تھا اسی طرح سے الگ الگ دیشوں میں mutate ہوتے وائرس کا پتہ لگ رہا ہے سمیں کے ساتھ سوال یہاں پر یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کرونا اس طریقے سے میوٹیٹ ہوتا رہا تو اس کا خاتم تو کبھی نہیں ہو پائے گا دیکھ موٹیشن جیسے ہم کو انسانوں کو سروائز کرنا ہے تو اس لیے وہ ہر کچھ تائیم بات آتی جائیں گی آتی جائیں کہ وہ وائرس کو بھی سروائز کرنا ہے اور موٹیشن ہمارے ہمارے لیسنی بات وہی کنسرن ہے اور ابھی جیسے اومی کرون ہو سکتا ہے کہ اسنی لیسن ہو ہی نہ جیسے بہت سارے ویرین کووید کیا جو کی ویرین چلے گی اور جو کی ویرین ویرین میں ڈال دی گی ہمارے بھی ویرین ہے جی تو یہ کہنا کہ ہاں یہ رکھے نہیں بات ویرین ویرین بات ہے فٹ پرانی بات کی کم ہوتی ہے اور یہ بھی اس وائرس کے بارے میں جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ ملٹی میوٹیشن کے ساتھ اس میں شریر کے ایمیون سسٹم کو دھوکہ دینے کی شمطہ ہے تو اس کو ہم کتنا بڑا خطرہ مانیں دیکھیں کوئی بھی وائرس جو ہے آپ کو کتنا ہی احام کر گیا ہے دینٹا ویڈینٹ دیکھیں آپ کو بہت لی میں سمجھاتا ہوں کتنا ٹائم وہ ہمارے شریر میں کتنے ٹائم رہ کے اور کسی جلتی اپنا اثر دکھا تھی ہے تو دینٹا کے لئے چاہتا ہے کہ جیسے ہی پڑ کے اندر اندر کیا تو اسے بہت ہی کم ٹائم دیا باڈی کو اس کے اگنس کی بانے کی اور لوگ بہت جل جل بیمار ہوتے گے اور موٹیلٹی بڑھتی گئی اور اومکرون کے لیے بابی ہمارے سے ڈیٹا نہیں ہے اگر تو بہت لمبا ہوگا تو یہ وائرس کامل سکتے ہوگی اگر چھوٹا ہوگا تو اس کا ایفیکٹ ہزارہ سوڑی تھی ابھی سب یہ ہائپوزنٹیکل سٹڈیز ہیں ابھی سب اس سے ڈیٹا سب کلیکٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہوتا ہے ہم کانکریٹ ایویڈنس پہ آئیں گے جی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طریقے سے وائرس یہ میوٹیٹ ہو رہا ہے کیا ایسے میں ٹیسٹنگ کو بھی بدلنے کے ضرورت ہوتی ہے کیا کہ ٹیسٹنگ میں پکڑ میں آ جاتا ہے ٹیسٹنگ دیکھ یہ جب بھی کوئی ٹیسٹنگ بنتی ہے تو وہ سب سے کومنیس ویڈینٹ کے لئے بنتی ہے جو سب کو ہو رہا ہے تو اس کے اگینس ہی ہم ایک ایسا ایک لوگ ان کی ہم وہ ہی چابی بناتے ہیں جو کی میکسیمم لوگ میں پھٹ ہو جائے ٹیسٹنگ ابھی یہی ہے یہی ایک پرنسپل سے ٹیسٹنگ چلتی ہے ابھی تک کیا جو دیٹا ہے اس میں گول رہے ہیں کہ یہ جو مارے پرانے ٹیسٹ ہیں یہ پک کر رہے ہیں یہ اومکرون کو پک کر رہے ہیں ابھی تک کیا ابھی تک کا دیٹا ہے ابھی میں چار گھنٹے پہلے آپ کو دو بھی سکیئر کر رہا ہوں یہ چار گھنٹے پہلے ہی ہے اور بات کریں جس طریقے سے ڈیلٹا ویرینٹ جب دیش میں سامنے آیا تھا اس سب میں بھی ویکسینیشن کی رفتار اچھی خاصی چل رہی تھی آج تو ایک سو بائیس کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے لیکن بڑی بات یہاں پر یہ ہے ان لوگوں کو بھی کورونا ہو رہا ہے جن کو ویکسین لگ چکی ہے تو ایسے میں ان تمام پرستیتیوں کے ادھار پر جو اب اومکرون آیا ہے اس کو لے کر کیسے جوڑ سکتے ہیں کتنا ساتھ رہیں کیسے رہیں دیکھیں میں بہت چھوٹا سیک ایک ایزامپل لیتا ہوں جو کہ میں ہر بار آپ کے چینل میں بھی دیا ہے آپ کو بھی بتایا ہے آپ کل کو گاڑی چلا رہے ہیں آپ نے سیڈ ویلٹ پہنی ہے آپ مونسکر چلا رہے ہیں آپ نے ہیلوٹ پہنی ہے یہ مطلب ہی ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ وہ ہو سکتا ہے بچ ایمپیکٹ جو ٹوٹ ہے وہ کم لگے گی ایسے ہی ویکسین جن لوگوں کو ویکسینی کے باڈ بھی کوویڈ ہوا ان کا جو ایمپیکٹ تھا وہ جو دیزیر کی جو جو شمسہ تھی جو ایک انسان کو مان سکتی ہے وہ بہت کم ہو گئی تو ایسیڈنٹ بھی ویکسین نے ہیلپ کیا ہے آپ اس کو بلکل نہیں کہہتے کہ ویکسین نے ہیلپ نہیں کیا ہے کوویڈ پہل بھی ہو سکتا ہے ڈیکنیشن کے بعد بھی کوویڈ ہو سکتا ہے جو اس کا ایمپیکٹ ہے جو دیزیر کا ایمپیکٹ ہے وہ بہت کم ہو گا مانی کے بطور ڈاکٹر آپ کیا صلحہ دینا چاہیں گے سرکاروں کو کہ وہ بہت احریکے سے سنیں اور ہمیں کیا فلحال تتکال پرحاب سے فیصلے لینے چاہیے نرینے لینے چاہیے لگاتاری بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو دکشن ایفریقہ سے جو آنے والے فلائٹس ہیں جو پرحابید دیش ہیں وہاں کی فلائٹس کو ترنت پرحاب سے روک دینا چاہیے چلے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ میں آپ کو معافی کے ساتھ یہاں پر روکنا چاہوں گا کارکرم کو سماپ کرنا ہے بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے باتشت کرنے کے لیے اور تمام جانکاریوں کو ساجہ کرنے کے لیے موسیقی